پلول جلے کے گراکسر گاؤں میں لگ بک شولے برشیے کی شوری سے مار پیٹ کر ہاتھیا کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے آروپ ہے کہ پڑوسیوں نے پہلے لڑکی کے ساتھ مار پیٹ کی اور اس کے بعد اشی کے گھر لے جا کر ہاتھیا کرنے کے بعد پنکھے سے لٹکا دیا پلس نے ماملے میں شکایت کے آدھر پر چھے نامچت لوگوں کے خلاف ہاتھیا کا کیس درج کر لیا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک مرتکہ کے سب کو اٹھانے کی بھی بات ہے تو نہیں اٹھانے دیا گیا پیٹر پکس کے کڑے ویروت اور پولیس ول کی موجود کی کہ سب کو پوشٹ مارٹم کے لیے جلا اسپتال لے جا کر دیر سام سب کا تین ڈاکٹروں کے بورٹ سے پوشٹ مارٹم کرا دیا گیا فیلال پولیس نے ماملے میں شکایت کے آدھر پر کیس درج کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پوشٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی ماملے کا پوری طریقے سے کھلاسہ ہو پائے گا پیچھے سے پتا چلا ہمارے پاس ہون آیا بھتیجے کا کہ چاچا جھگڑا ہو گیا گھر پہ آپ کے لیے بچے سے جھگڑا ہو گیا کوئی بات نہیں جھگڑا ہو گیا ہم چل دیئے ہماری لڑکی پیچھے سے اتنی بری طریقے سے ماری ہے موردین نے، انجوم نے، وریسہ نے، توفک نے، بیما نے اس کی خود لڑکی سننا نے ممپید نے سب نے ملجل کے ماری ہے ناد پہ پیر رکھے اتنی بری طریقے سے گلہ گھوٹا ہے گھوٹ کے اس کو لٹکا دیا جی جب آس پڑوس والوں نے دروازہ کھولا ہے جب اس لٹایا ہے جب ہم پوشٹ مارٹم کے لیے چلے جب سرپنچ نو بولا گاؤں میں سے مٹی یہیں دفن ہوئے گی اور یہ باہر نہیں جائے گی باہر نہیں جائے گی اگر گئے تو تمہیں بھی دیکھ لیں گے اور بھنگی ہو تمہیں ہم جینے نہیں دیں گے پورا گاؤں ایک ہے اور بھنگی چوڑے ہو تمہارا کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے سرپنچ کا کیا نام ہے؟ سرپنچ کا کیا نام ہے؟ ہنی پیجی لڑکی کو پیٹنے کا کارن کیا ہے؟ کیوں پیٹا اس کو کیا ہوں؟ وہ یہ کارن ہے وہ لڑکی ان کی جو سننا ہے میری لڑکی سے دوستی ہے تو وہ گلے طرح پر چل رہی تھی خود کسی سے بات کرتی تھی کسی سے بات کرتی تھی جم میں ہمارے ہمارے ہو گئی کچھ بھی بات ہے کیا بات ہے مجھے نہیں پتا لیکن میری لڑکی انہوں نے بہت بر طریقے سے لڑکی ملیتی جی لڑکی ملیتی پنکھے میں آپ کے گھر پہ یا ان کے گھر پہ؟ ہمارے گھر پہ ہمارے گھر آکے ماری ہے کتنی دور ہے ان کا گھر آپ کے گھر سے؟ ایک گھر چھوڑ کے آئی جی ایک گھر چھوڑنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے دوپیہ روڑی تھی سب اپنے کام میں بیجی تھے ہم کام پہ تھی تس کے ارکٹے ہیں کتنے مروں بیٹی کیا آپ کی سترہ سال چھوڑا سال لگاڑا ستریوں میں چل رہی ہے ہم انساب چاہتے ہیں پربو انساب چاہتے ہیں پربو سے بھی انسان سے بھی جیسے میری بیٹی کو مارا ہے نا آپ انساب چاہیے ہمیں وہ سولی پہ لٹکتے چاہیے ہمیں سولی پہ چاہیے اتنی بوری طرح کے پھاسی چاہیے مجھے مجھے انساب چاہیے تو اس کو دے دی کمپنینٹ اپلوڑا ہاں جی دے دی تھانے میں بھی دے دی اور میں اس کا چاچا لگتا ہوں راکی راکی نام ہے اس کا کیا ہوا ہے جی ہماری لڑکی مسلمانوں نے ماری ہے ناڑ بھینچ کے اور اس کو پنکھے میں لٹکا دیا اور اس کا پتا جی دوسرے گاؤں میں مزدوری کرنے جاتا ہے اور پھر ان کے پاس فون وغیرہ کیا جب وہ آئے جب پڑوسیوں نے اس لڑکی کو اتارا اور جیسے ہم اپنے لڑکی کو ہوسپیٹر لارہے تھے گاؤں کے سرپنچ نے ہنیپ سرپنچ نے یہ بولی تھی چوڑے بھنگیوں کہہ تو اس کے لئے داگ دے دو نہیں تو گام میں تم کو بھی جند نہیں چھوڑیں گے ہماری لڑکی صبح دھوپیر بارے ایک وجہ کی بیچ کی گھٹنا ہے اور جب سے اب تین بچ چکے ہیں اب ہماری لڑکی کو جب ہم نے پولیس کو فون کیا جب ہم پولیس کو ساتھ ہمارے لگئے ہمارے لڑکی کو لے کے آنے دیا وہ نو کہہ رہے مار دیں گے تم کو جندہ نہیں چھوڑیں گے تم ہمارے کیا کر سکتے ہو تمہارے دو چار گھر ہیں کیوں مرنے کے لئے ڈول رہے ہو سر ہمارے آگے یہ سب لوز بولے ہمارے ناتی رستداروں سے بھی بولے وہ سمارٹن کے لئے لانے نہیں دے رہے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ پولیسکار بھائی ہاں نو کہہ رہے گام کی بات ہے گاؤں میں ہی رہنے دو ہماری تو لڑکی بھی مار دی سر ہماری تو لڑکی بھی مار دی ہمارے ہم ہی اپنی لڑکی کو جیسے بھائی اس کی دھڑکن وغیرہ کچھ بھی ہم چیک کروانے کے لئے ہوسپیٹل لے کے آ رہے تھے ہمیں ہوسپیٹل بھی نہیں لانے دیا ہمارے ساتھ اتنا بڑا نائنساب کر رہے ہیں جی ہم گریب آدمی ہیں میں برادری سے رسویکٹ کرتا ہوں ہمارے لئے انساب چاہیے آئیو صاحب یہ کیا کچھ معاملہ ہے کہ لڑکی کی موت ہوئی ہے لڑکی کا نام کیا ہے کتنی عمر ہے کیا ہے معاملہ آج تین وزے قریب دھانے میں انفرمیشن آئی کہ وہی ایک لڑکی نے سلسائیڈ کر لیا گھراکسر گاؤں میں میں گیا ڈیپی صاحب وہاں اپنا ہتین ڈی ایس پی صاحب ہتین موقع پائے تو دیکھا کہ وہاں جا کر کے لڑکی سلسائیڈ کر لیا تھا ہاں سکھا کر اس کے ناس کو وہاں جو ہے لٹا رکھا تھا تو پریوار والے جو ہے تو ساتھا چی کری تو انہوں نے بتایا جوئے سے ہمارے لڑکی کو تو مارک لٹکایا ہے اور بتا رہے پڑوس میں ہی ہیں اور لڑکی کا نام جو ہے جیراکی ہے لڑکی سوڑا سترہ سال کی قریب امر ہے آج ہی گلے پر جو نیسان ہے وہ سلسائیڈ کے ہیں ہمیں کے ہیں رسی لٹکی بھی کمرہ میں کچھ ایسے دیکھا ہے تو ابھی پوستمارٹم کرائیں گے انویسٹیگیشن چلے گی جیسے بات ہوگی ویسے آج کاروائی چلتی رہے گی اس میں اور جو انہوں نے کمپلینڈ کی رہی ہے کمپلینڈ کا بیسیس پر ہمیں تیس ریجسٹری کر دیا ہے تیس ریجسٹری میں چار پانس آدمیوں کو انہوں نے نام دیئے ہیں کہ انہوں نے ہماری سے لڑکی کے ساتھ یہ مارکے لڑکتا ہے تو ہم نے اس حساب سے کمپلینڈ کا بیسیس پر کیس ریجسٹری کر دیا انویسٹیگیشن جا رہی ہے اور پوستمارٹم کرائیں گے دیکھتے ہیں پوستمارٹم میں اس کے بعد میں انویسٹیگیشن کیا آتا ہے اس کے حساب سے کاروائی کریں گے کوئی رنجیس سامنے آئی ہے کچھ نہیں نہیں ایسا کوئی رنجیس نہیں بلکل بھائی چارہ سے رہ رہے ہیں پڑوسی کا پڑوس میں ہی ہیں آپس میں پڑوسی ہیں اور کافی سالوں سے رہ رہے ہیں نام کیا کیا ہیں جن کے خلاف میں قدم درج کیا ہے کیونکہ تین چار نام دیئے ہیں کمپلینڈ میں وہ پڑوس میں ہی ہیں کہہ رہے ہیں جی اور کوئی ہوگا تو میں بتا دیں گے آپ کس دھارہ کے تحت کس دھارہ دھارہ اس میں خلال تو درخواست کا مضبون تھا اس میں 302 سی ایس ٹی ایک پہ پانسوٹ سے یہ دھارہ لگے